وہ کچھ عرصے سے ہماری مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے این وقت پر گاڑی سے آتے جیسے ہی جماعت تمام ہوتی اٹھتے اور چلے جاتے چہرے پر مسکراہٹ رہتی کئی بار نوٹ کیا کہ مسجد کے دروازہ کھولتے ہوئے پیچھے آنے والے کو پہلے گزرنے دیتے پہلی صف میں کھڑا ہونے کے لیے بھی تیز قدم نہ اٹھاتے نارمل رفتار کے ساتھ مطانت سے چلتے اور ہمیشہ دوسروں کو پہلے موقع دیتے کئی بار دیکھا کہ کسی کے جوتے دور ہوتے تو جھک کر اٹھاتے اور نزدیک کر دیتے ہم بکیہ نمازی تو محلے ہی گئے تھے اور ایک دوسرے کو بخوبی جانتے تھے مگر ان کے بارے میں کسی کو معلوم نہ تھا کہ کہاں سے آتے ہیں ہماری مسجد میں ایک طویل باریش بڑا بھی آتا تھا قریب کے کسی خالی گھر میں چوکی دار تھا ٹوٹے ہوئے دانت لڑ کھڑاتی چال بوسیدہ لباس دو بار نوٹ کیا کہ وہ صاحب اس کے ہاتھ میں کچھ تھما رہے تھے ان کی شخصیت میں عجیب سی کشش تھی جب بھی انہیں سلام کرتا وہ مسکرا کر جواب دیتے تو اپنائیت سی محسوس ہوتی یوں لگتا تھا ان سے دیرینہ تعلق تھا مگر حقیقت میں کوئی تعلق نہ تھا کیش اینڈ کیری سٹور ہمارے گھر سے پانچ منٹ کی ڈرائی پر تھا ایک شام میں کچھ سودا خرید رہا تھا کہ وہ نظر آئے پھل خرید رہے تھے میں کاؤنٹر پر ادائیگی کے لیے کتار میں کھڑا تھا کہ وہ میرے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے میں نے انہیں اپنے جگہ کی پیش کش کی کہ وہ پہلے ادائیگی کر لیں مگر انہوں نے خندہ پشانی کے ساتھ شکریہ ادا کیا میں نے اسرار کیا تو کہنے لگے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہم اپنی اپنی باری پر ہی ادائیگی کریں گے میں سودا اٹھائے گاڑی کی طرف جا رہا تھا کہ قدم رک گئے میں بلا ارادہ ان کا انتظار کرنے لگا وہ سٹور سے باہر نکلے تو میں نے پوچھا کہاں قیام پذیر ہیں انہوں نے ایک آبادی کا نام لیا جو ہمارے محلے سے بلکل متصل تھی میں نے بغیر سوچے پوچھ لیا کہ کیا انہیں ملنے آ سکتا ہوں تو مسکرائے اور کہا ضرور انہوں نے جیب سے بٹوا نکالا اور کارڈ مجھے دیا کارڈ پر صرف نام تھا فون نمبر اور گھر کا ایڈریس اس سارا عرصہ کے دوران میں جب ان سے بات کر رہا تھا یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے بشاشت قسم کی کوشہ میرے اندر اتر رہی ہو ان سے بات کر کے عجیب تمانیت کا احساس ہو رہا تھا ایک ہفتہ گزر جانے کے بعد فون کیا اور ان سے ملنے کا وقت تیہ کیا یہ ایک درمیانہ درجہ کا خوبصورت آبادی تھی شروع میں بڑے گھر تھے دو دو تین تین کنال کے پھر ایک ایک کنال کے پھر بارہ مر لے کے ان کا گھر بارہ مر لے کا تھا گھنٹی تھی وہ خود باہر آئے ایک سادہ سا ڈرائنگ روم تھا بات چیت شروع ہوئی وہ اقوام متحدہ کے ایک عالی منصب سے ریٹائر ہوئے تھے پورے پورے بڑے آزموں کے انچارج رہے تھے میں نے تاجب سے پوچھا کہ آپ اس چھوٹے سے گھر میں کیوں رہ رہے ہیں مسکرائے اور کہا یہ گھر ہماری ضرورت کے مطابق ہے اس سے بڑے گھر کی ضرورت نہیں میں نے کہا کہ آپ تو ما شاء اللہ بڑا گھر بلکہ محل بھی آسانی سے افورڈ کر سکتے ہیں انہوں نے بہت اتمنان سے جواب دیا کہ گھر استطاعت کے لحاظ سے نہیں ضرورت کے لحاظ سے ہونا چاہیے اگر استطاعت سات بیڈروم کی ہو اور ضرورت دو بیڈروم کی تو سات بیڈروم کا گھر بنانا ہماکت ہے یا نمود و نمائش اور نمود و نمائش کا دوسرا نام تکبر ہے میں نے پوچھا آپ کی شخصیت میں ایک جازبیت ہے اور چہرے پر اتمنان اس کا کیا سبب ہے آخر آپ کی زندگی کا مرکزی نکتہ کیا ہے ان کے چہرے پر دھیمی سی مسکرہات کھیل رہی تھی کہا مجھے نہیں معلوم میری شخصیت میں جازبیت ہے یا نہیں چہرے سے اتمنان جھلکتا ہے یا نہیں جہاں تک میری زندگی کے مرکزی نکتے کا تعلق ہے تو وہ بے نیازی ہے بے نیازی میری زندگی کا اور نہ بچھونا ہے کیریئر کے دوران بھی اگر من سے زیادتی ہوئی اور میری جگہ کسی اور کی ناروہ سرپرستی کی گئی تو میں نے کوئی پرواہ نہیں کی بے نیاز رہا کسی رفیق کار نے زیادتی کی تو بے نیاز رہا میں نے پوچھا کہ بے نیازی کی نشانی کیا ہے کہنے لگے بے نیازی کی نشانی یہ ہے کہ کسی واقعہ سے یا کسی کی زیادتی سے آپ کے دل پر کوئی سایا نہ گزرے آپ کے احتمنانِ قلب پر کوئی منفی اثر نہ پڑے آپ زیادتی کرنے والے سے بلکل اسی طرح ملے جیسے پہلے ملتے تھے کوئی برائی کرے تو بدلہ نہ لیجئے کوئی شرمندگی کی وجہ سے رابطہ نہیں کر رہا تو آپ خود رابطہ کر کے اس کی فیس سیونگ کریں تاکہ وہ ذہنی تکلیف یا ندامت سے باہر نکلے بے نیازی کا مرکزی نکتہ یہ ہے کہ کسی سے بدلہ نہ لیجئے جب آپ بدلہ لینے کا سوچتے ہیں اور انتقام لینے کا منصوبہ بناتے ہیں تو آپ اپنے لیے ٹینشن کا دروازہ کھولتے ہیں ایک کرب سے گزرتے ہیں اندر ہی اندر کڑتے ہیں اس کا اثر سب سے پہلے آپ کے چہرے پر پڑتا ہے چہرے سے مسکراہت بشاشت اتمنان سب غائب ہو جاتا ہے رویے میں بوکلاہت دار آتی ہے پھر جب آپ بدلہ لے چکتے ہیں اور دوسرے کو نقصان پہنچا چکتے ہیں تو انتقام کی آگ تو ٹھنڈی ہو جاتی ہے مگر اب ایک احساس نظامت آپ کے در پہ ہو جاتا ہے اس سے آپ کا چہرہ زیادہ بے نور ہوتا ہے اور برطاؤں میں تنگی آ جاتی ہے بے نیازی یہ بھی ہے کہ جب اپنی ضرورت کا سمان آپ نے حاصل کر لیا تو پھر اس میں اضافے کا نہ سوچئے کنات کیجئے ورنہ آپ ایک ایسی دوڑ میں شریک ہو جائیں گے جو کہیں ختم نہیں ہو رہی ہاں آپ تھک کر گر پڑیں تو اور بات ہے آپ کے پاس رہنے کے لیے مکان ہے مہینہ گزارنے کے لیے کل رقم ہر ماں آ جاتی ہے علاج کی سہولت موجود ہے تو اب آپ کو کسی پلوٹ کسی مکان کسی سمان کی مزید ضرورت نہیں ایک خاص عمر کے بعد آپ کو طویل المدت سرمایہ کاریج کی حاجت بھی نہیں رہتی جو کچھ قدرت نے آپ کو اطاع کر دی ہے وہ لاکھوں کے پاس نہیں ہے ان کی طرف دیکھئے اس سے آپ کو شکر کرنے کی طاقت نصیب ہوگی جب آپ ان چیزوں کی طرف دیکھیں گے جو آپ کے پاس نہیں ہے تو ان کے بغیر آپ کی بسر بسر خوبہ بھی ہو رہی ہے تو آپ اپنے لیے استراب کی مستقل صورتحر پیدا کر لیں گے بھور کیا جائے تو شکر بے نیازی کنات ایک ہی شہے کے تین روخ ہیں اور یہ تینوں روخ جسے حاصل ہو جائے وہ غنی اور خوشبخت ہے وہ بول رہے تھے اور میں ہمتنگوش سن رہا تھا کہہ رہے تھے بے نیازی کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ آپ سے کسی نے زیادتی کی ہے یا آپ کی حق تلفی کی ہے یا آپ کو ازردہ خاطر کیا ہے تو اس کا ذکر کسی سے بھی نہ کیجئے خاص طور پر ان لوگوں سے تو بالکل نہ کیجئے جن کا اس سے ملنا جلنا ہے اس کے دو بہت بڑے فائدے ہیں ایک تو آپ غیبت سے بچ جائیں گے دوسرا اس کی زیادتی کو جلد بھول سکیں گے ورنہ جب بھی تذکرہ کریں گے زیادتی از سر نو زندہ ہو جائے گی زیادتی کرنے والے کو نظر انداز کرنا افو اور بے نیازی کی بہترین شکلوں میں سے ایک ہے ان سے مل کر واپس آتے ہوئے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے زندگی کی نئی لیز مل گئی